مہمان کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے یوں سمجھے کہ دو کیٹیگریز بنائی ہیں ایک ہے جو مہمان نواز جن کے مزاج ہوتے ہیں وہ کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں لوگوں کو بلانا پسند کرتے ہیں کوئی رونک میلہ کوئی لگا کے رکھتے ہیں اور کچھ مزاج ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے مہمان بننے کا شغف دیا ہوتا ہے وہ مہمان بننا پسند کرتے ہیں آج اب یہ جو مہمان نوازی ہے یہ جو شخص اپنے بجٹ کو اپنے پروفیٹن لاز کو اس کو جو دیکھتا رہتا ہے وہ مہمان نواز نہیں ہو سکتا کیونکہ درمیان میں تو پھر بجٹ آ جائے گا وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرے گا کہ جی یہ آج کا جو ہے اتنا خرچہ ہو گیا اتنا خرچہ نہیں ہوا اس دعوت کے پر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے یار ہے ہمارے گھر بھی چونکہ سکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ ہر وقت لوگوں کا آنا جانا صبحوں سے لے کر تو رات گئے تک جو ہے جی ہمارے گھر میں چائے کھانا چائے کھانا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتے ہی رہتا تھا اور اس میں کوئی نہ بہت لمبا چھوڑا تکلف نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ آج فلاں شخص آئے تو آپ نے حرن کا گوش بنا دینا ہے اپنی بسات سے بڑھ کے میں بات کرو کہ آپ نے اپنی بسات سے بڑھ کے نہیں کرنا جو ہے جیسے ہے خلوص دل سے ان کو پیش کریں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی سادگی کے اندر خلوص دل یہ جو خلوص ہوتا ہے نہیں یہ یہ فیل ہو جاتا ہے یہ دوسرے پر ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے آپ چاہے بہت مہنگا کھانا بنائیں اور جو تکلفات کے ساتھ بنائیں اور کھلانے کے اگلے کو دل نہ نہ کر رہا ہو تو اگلے کو بھی یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ کر تو رہ پر دل سے نہیں کر رہا اور ہم لوگ تو یہ بہت آسانی سے دیکھتے رہے ہیں کہ جناب وہ چلے گئے ہیں کی پکا جی ہو انہوں نے کہا جی ہے اگر کچھ میں نہیں پکا جی ہے انڈے پکا لو جی انڈے بنا گیا جی ہم بیٹھ کے کھانا شروع کر رہے ہیں رونک دل کی تشفیح ایک آپس میں لگاؤ مل بیٹھنے کا بہانہ یہ مہمان جو ہے نا جی یہ مہمان نوازی یہ بہت بڑا شعب ہے جی اور اس شعبے کو اللہ نے اپنے ہاں اپنایا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ جی میری جو شریک حیات ہے وہ مہمانوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ کوئی پسند نہیں کرتی ہیکٹک لگتا اس کو تو میرے دوست میں کھانا کرنا چاہتا ہوں لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری بیگم کو پسند نہیں ہے تو آپ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری مہمان نوازی کرو میں آپ کے گھر مہمان ہوں اور اپنی زوجہ سے کہنا کہ جب ہم مہمان جو ہے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہے اس نے ایسے ہی کہا اب وہ سرکار دولم نے گھر پہ آنا تھا تو بیگم کے کیا جرت تو وہ تو خوشی سے نحال تھی اس نے بڑے ذوق و شوق سے کھانا بنایا سرکار دولم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے کھانا کھایا کھانا کھا کے تو آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے آپ دروازے سے باہر نکلے نا جب تو اس عورت نے ایک عجیب سا منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ گھر سے بہت سارے بچھو سامپ اور بلائیں جو ہے نا وہ ساتھ نکل کے جا رہی ہیں اور یہ منظر دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گئی اب یہ منظر تھا صرف اسی کے لیے کچھ بات سمجھانے کے لیے تھا کہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ کی چیزیں نہیں لے جاتے آپ کی گھر کی آفات لے جاتے ہیں آپ کے گھر کے کئی مسئلے جو ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں چونکہ یہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور رب کے حوالے سے لوگوں کو جو بندہ کھانا کھلاتا ہے نا جی وہ اس کی نہ بات جی کچھ اور ہے حضرت نظام الدین علیہ ایک سو بیس من کی دیکھ پکتی ہے جی وہاں پہ کتنی تھی ایک سو بیس من کی دیکھ جب آپ وہاں تشریف لے کے گئے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی تشریف لے کے گئے جب اجمیر شریف میں گئے تو بادشاہ سلامت تھے وہاں کے تو ان کے مقابلے میں آپ کا ٹائٹل کیا تھا جی غریب نواز آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے غریب نواز کہتے تھے ان کو جی انہی کی سنت پہ پھر آگے حضرت نظام الدین علیہ کا جو لنگر پکتا ہے لوگ کچھ چاول لاتا ہے گوشت لاتا ہے کچھ دالے لاتا ہے کچھ لاتا ہے جو کچھ بھی لاتا ہے وہ دیکھ میں ڈال لیتا ہے اتنی بڑی وہ دیکھ ہوتی ہے کہ سیڈی اندر لگا کے جانا پڑتا ہے اور وہ بالٹیوں سے جو ہے لنگر جی وہ باہر نکالتے ہیں اور دنیا میں بٹرا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہاں کا لنگر پکاوا ہم نے یہاں لاہور میں بھی کھایا کہ اتنی اس کو برکت سے لے کے آتے ہیں ذوق شوق سے میں نے تو کھائی چاہے پتہ نہیں کتنے دن پرانی تھی لیکن ایک نسبت کہ یہ روٹی وہاں سے آئی ہے تو ہم بھی ان کے مہمان بنے تو ہم نے بھی کھانا کھایا تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہوتی ہے فقرہ حضرات لوگوں کو جب دین کی بات سمجھاتے تھے تو پہلے کھانا کھلا جاتے تھے چلو بڑا مسئلہ حال ہو گیا جی سرکار ویسا فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی بھوکا آ جائے نا اسے مذہب نہ پوچھنے بیٹھ جائے نا اس کو کھانا کھلا نا کیونکہ اگر ایک بھوکے کے پیٹ میں تمہاری طرف سے دیا ہوا کوئی کھانا اس کے پیٹ میں اگر چلا گیا نا اور کوئی دعا نکل گئی تو سمجھو تمہارے سارے مسئلہ حال ہو گئے کتنی تمہارے اوپر سے تمہارے کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے یہ اتنا قیمتی کام ہوتا ہے مجھے یاد آیا ایک دفعہ میں سرکار ویز صاحب کے ساتھ میں گیا اشفاق صاحب اللہ ان کو گری کے رحمت کرے ان کے دفتر میں گیا مرکزی اردو سائنس بورٹ تو وہاں پہ آپ ہیڈ تھے وہاں کے دوپہر کو انہوں نے نا بڑا ایک اچھا وہاں پہ ایک اپنا نظام رکھا ہوا تھا کہ دوپہر کا کھانا وہ ان کے آفیس کے پیچھے چھوٹا سے ایک برامدہ بنا ہوا تھا وہاں پہ ایک ٹیبل لگی ہوئی تھی لمبی سے اس کے پر جاتا تھا وہ سارا کھانا آجاتا تھا دوپہر کو اور سٹاف سمیت اشفاق صاحب سارے وہاں پہ کٹھے بیٹھ کے دوپہر کو کھانا کھاتے تھے حالانکہ سارے لدہ لدہ بھی کھا سکتے تھے لیکن ایک سسٹم بنائے ہوئے تھے کہ دوپہر کا کھانا پورے سٹاف نے کٹھا کھانا ہے بہت اچھا ہو گئی بڑی اچھی بات اچھا ہم گئے تو دوپہر کا وقت تھا اور شاید کھانے کے وقت بھی آ گیا وہاں تھا تو اشفاق صاحب نے کہا کہ بہت صاحب آئیں لنگر کر لیں یہ جو ہوتا ہے نا صوفی مزاج کے لوگ چونکہ یہ لنگر کو سمجھتے ہیں نا کہ لنگر چونکہ بزرگوں کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے بزرگوں کے آستانے کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہوتا ہے اس کو لنگر کہتے ہیں تو اشفاق صاحب نے بھی اسی نسبت سے اپنے کھانے کو کہا کہ آئیں لنگر کر لیں تو آپ نے کہا کہ اشفاق صاحب اس کو نہ لنگر نہ کہا کریں اس کو کھانا کہا کریں کیونکہ لنگر جو ہے کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتا ہے کہ اس کو یہ انعام دے دیا جاتا ہے کہ یہ اب تمہارا لنگر چلے گا وہ لوگ چلے بھی گئے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے گئے کے نہیں گئے لیکن لنگر ان کے چلتے جا رہے ہیں داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے داتا کے بھی روزے پہ ہیں انبار مدینہ داتا صاحب آج بھی کوئی بھوک ہے چلے جائے کھانا مل جاتا ہے وہاں کہیں سے نہ ملے کھانا ادھر چلے جائے کوئی نہ کوئی ملی جائے گا اس کو کھانے کے لیے یہ بزرگوں کے بڑے فیض ہیں کہ وہ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا کسی نے سرکارے ایک صحابی نے سرکارے دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی یہ کھانا کھلانا ہے جو مہمان نوازی کرنی ہے یہ بلیورز کے ساتھ کرنی ہے یہ نون بلیورز کے ساتھ بھی کرنی ہے تو آپ نے فرمایا بھوکا بلیور نون بلیور کی بات نہیں ہے بھوکا بھوکا چاہیے اگر بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو بس پھر کام آپ کا چل پڑا سارے کا سارا تو صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے تو اس وقت کے ایک ایک دو دو دن کا فاقہ کیا کرتے تھے اور فاقہ کر کے پھر ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے تھے کہ آج آپ ہمارے گھر مہمان ہیں ہمارے گھر مہمان ہیں کیونکہ نسخہ مل گیا ہوا تھا ان کو نسخہ کے اندر بات تھی تاثیر تھی تو وہ فاقہ کے ساتھ جاتے تھے جب پیٹ کے اندر کھانا جاتا تھا اور ان کو جب وہ کھانے کی راحت ملتی تھی تو ایک دوسرے کے لیے پھر دعائیں نکل دیتی ایک اور دور میں ایک صاحب تھے صحابی صحابی نہیں بزرگ تھے تو ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ رات کا جو کھانا ہے نا وہ کسی اجنبی کے ساتھ کھاتے تھے روز ایک نیا بندہ آج کون سا نیا بندہ ہوگی جس کے ساتھ میں نے کھانا کھانا ہوں وہ روز ان کی ربائت تھی تو ایک دن ایک صحاب آگئے تو کھانا لگا دیا گیا تو ان صاحب نے کہا جی بسم اللہ کھانا کہا تو ان نے کہا جی بسم اللہ کی در سے میں تو یودی ہوں ان نے کہا آپ یودی ہو کھانا تو ہم نے پکایا ہے تو آپ کو تو نہیں ہم کھانا کھلا سکتے ہیں اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کھلا سکتے آپ کی مرضی وہ اٹھا ہو چلا گیا کہتے ہیں جی اس رات جو تھانا تحجد میں اس کو آواز آگئی اور آواز نے کہا کہ جاؤ آج تک تم نے جتنی بھی ہماری عبادت کی ہے سب ختم ضائع وہ دوبارہ سجد میں چلا گیا ہے کیا اللہ کیا غلطی ہوگی مجھ سے وہ کہا ہم نے ایک نون بلیور کو اتنا عرصہ ہم نے زندہ رکھا اس کو کھانا کھلایا اور اس کی ہم پرورش کرتے رہے اور تمہارے پاس ایک دن کے لیے آگے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے تو تم نے اس کو بھی کھانا نہیں کھلایا ہم اس کو پالنے والے ہیں اگر تم ہمارا نام لینے والے ہو تو تم بھی کھانا کھلا دیتے اس کو تو غلطی غلطی محسوس ہوگئی بھوک اور کھانا اور مہمان یہ بڑے قیمتی باتیں ہیں آپ کے سمجھ لیں کہ زندگی کی جو کسافت آپ کی روح کے ساتھ جو جڑی بھی ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے وہ اب یہ بھی اس کے ساتھ ایک بات پھر منسلک ہوتی ہے کھانا آپ ہم آج کل زیافتیں کرتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں اشائیے کرتے ہیں کتنی ساری باتیں ہمارے ساتھ جڑی بھی ہیں اوفیشل ڈینرز چل رہے ہیں جی ہمارے سکار بہت ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آپ نے کھانا کھانے کہاں جانا ہے بلکہ دعوت آئی آپ کو اب اس دعوت پہ آپ نے جانا ہے یا آپ نے نہیں جانا یہ بات کا فیصلہ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر دعوت پہ مو اٹھا کے نہیں چلے جانا وہ دعوت قیمتی ہے جہاں پر آپ کے جانے اور آپ کے نہ جانے سے فرق پڑتا ہو جہاں پر آپ کے جانے اور نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا وہاں پر آپ جائیں یا نہ جائیں برابر ہے کہ جو وہ کھانا تھا جی سارو وہ فلانا صاحب جی وہ آئے کی نہیں آئے انہوں کے پتہ نہیں آئے کی نہیں آئے کی نہیں آئے آئے تک کہ چلے گئے تھے پتہ نہیں کچھ ایسے کھانوں میں کیا ویلیو ہے انسان کی آپ بتائیں یوں سمجھلے کہ جہاں پہ آپ کی عزت افضائی نہیں ہے وہاں پہ اس دعوت کا بھی کیا فائدہ ہے اپنے یہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی عزت افضائی ہو آپ لوگوں کی عزت افضائی کریں ان کا کھانا بنائیں ان کے کھانے پر جائیں تاکہ عزت افضائیاں بڑھیں یہ نہ ہو کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون آیا تھا تو کون چلا گیا تھا اور کیا کھا گیا تھا پتہ ہی نہیں دی فائدہ کو نہیں دی ایسی مہمان نوازی کا مہمان نواز تو اللہ کی طرف سے بڑی خاص عطا ہوتی ہے لوگوں کو سرکاہ ویسا فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تمہارا رزق خدا نہ خواستہ کام ہونا شروع ہو گیا اپنے دستر خان وسیع کر دو کیسی بات ہے کہ ایک تو پہلی پیسے ختم ہو رہے ہیں اوپر سے بلکل ہی ختم کر دو لیکن فارمولہ ہے اس کے بیچ میں کہ آپ جب آپ کے پاس رزق کی کمی آ جائے تو آپ جب اپنا دستر خان بناتے ہیں تو دستر خان پہ جو مہمان آتے ہیں کہتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے آپ صرف اس کا سبب بنتے ہیں اس کے رزق کا مسبب بن گئے آپ توڑی دیر کے لیے اللہ کی جو صفات ہیں جو رازق ہونے کی صفت ہے وہ توڑی دیر کے لیے آپ کے ذریعے بھی سرف ہو گئی ہے تو اپنا آپ جب کھانے کا احتمام کرتے ہیں اپنا لنگر خانہ اپنا دستر خان وسیع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مالکی طرف سے بڑی انعایات ہو جاتی ہیں اللہ کی راہ میں کھلایا وہ جو کھانا ہے پتہ نہیں کتنا گناہ ہو کے آپ کے حوالے دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ غور کرنے والی ساری باتیں ہیں کہ ہم پھاس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ زندگی میں کہ ہم نے کتنا خرچہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں کیلکولیشن ہونی چاہیے اتنی نہیں یہ تو غریب آدمی ہے اس کو جو ہے نا جی اس سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے وہ آپ کے پاس کیا استحقاق ہے کہ آپ کو زیادہ مل گیا ہے سر پہ سینگ لگے کسی کے کیا ایسی بات ہوگی وہ بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہے اگر اللہ نے ایک کو امیر گھر میں پیدا کر دی ہے ایک کو غریب گھر میں پیدا کر دی ہے تو شکر اس بات کا منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے رزق میں ان لوگوں کا رزق بھی شامل کریں جن کے پاس رزق کی تنگی ہے کہتے ہیں کہ پیسے کم ہو رہے ہو نا تو چینی لے کے چونٹیوں کے بل تک پہنچا دیں کہاں تک ہے چونٹیوں کے بل تک ان کے جہاں ان کا مسکن بناوا ہے وہاں تک جا کے چونٹیوں کو آپ کھانا کھلائیں وہ دعا کرتی ہیں آپ کے لئے گھر میں پرندے آ جائیں ان کو دینے تھوڑا سا ان کے لئے بہجرہ ڈالنے گھرمیوں میں چھت پہ تھوڑا سا پانی رکھنے یہ بھی آپ کے مہمان ہے پتہ نہیں وہ آپ کے مہمان ہے کہ آپ ان کے گھر میں مہمان ہے کیا پتہ کوئی گھر میں کبوتر رہتا ہو نا کسی کے گھر میں چڑیا رہتی ہو تو وہ تو اپنا گھر سمجھتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرے گھر میں مہمان یہ ٹھہرے میں گھر تو میرا ہی ہے پتہ نہیں کون ہے مہمان کس کے گھر میں گوھر کرنے والی بات ہے تو ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھیں کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوئے کوئی پرندہ پالا ہوئے بلی پالی کتہ پالا ہوئے کچھ بھی پالا ہوئے اور خدا نہ خاستہ اگر وہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا وہ پرندہ وہ پیٹ آپ کا کوئی جانور کس وجہ سے کہ آپ نے اسے کھانا نہیں دیا آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو پیٹ بنایا ہوا ہے اگر آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کہتے ہیں کہ آسمان بنانے والا جو ہے نا وہ کہر نازل کر دیتا ہے کہ آپ نے اس کی مخلوق کا ذمہ داری لیا اور آپ نے پوری نہیں کی بہت سنسٹیف بات ہے کہ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہتے ہیں ایک دور میں وہ تھا ایک صاحب تھے وہ روٹیاں لے کے نکل پڑتے تھے رات کو جہاں کوئی آوارہ کتے ملتے تھے ان کو کھانا کھلانا شروع کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کسی نے کھلانا نہیں کھلانا میں تو کھلاؤں گا کھانا اس کو کتنے سال وہ محنت کرتے رہے کھانا کھلاتے رہے مجھے یاد ہے بچپن میں میں میرے دادا دادی جو تھے وہ خوشاب میں رہا کرتے تھے تو میں چھوٹیوں میں سکول کی چھوٹیاں تھی تو میں ایک آدھ مہینے کے لیے چلا گیا ان کے پاس رہنے کے لیے تو میری یادت ہوتی تھی کہ میں نا صبح ناشتہ جب بنتا تھا تو کچھ تھوڑی سی روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی ہوتی تھے ان کو ہلکا سا گھی لگوا کے تو دادی مرس میں کہتا تھا مجھے روٹیاں دے دیں تو میں اوپر جاؤں گا چھت پہ چھت پہ جاتا تھا تو وہاں پہ نا میں نے ایک دن دیکھا کہ کبھا بیٹھا میں نے اس کو روٹی ڈال دی وہ ایک کے ساتھ دو کوئے اور آگے کھانا کھانا شروع کر دیں اب روز وہ میرے انتظار میں کوئے روز زیادہ سے زیادہ 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 ہوتیں گئے اور اتنا ہو گیا کہ میں پھر دادی اماں کو کہا کرتا تھا کہ جی مجھے نا کوئے پانچھے پراتھے پکا کے دیں وہ کہتا تھا تم نے کیا عذاب ڈال دیا مجھے ایک تو کھانا ویسے بڑا کام ہوتا ہے اوپر سے تمہارے پراتھے جو ہیں وہ علیدہ سے لگنے شروع ہو جاتے تو میں پانچھے پراتھے سات پراتھے رات کی روٹیاں سب کٹھی کر کے میں چھت پہ چلے جاتا تھا اور ایک کبھوں کا حجوم لگ جاتا تھا جی میں اتنا لگتا تھا کہ یہ کہیں نا روٹیوں کے چکر میں میرے اوپر اٹائک ہی نہ کر دیں لیکن نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اور مجھے بڑی خوشی ملتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ افادیت کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ایک دل کو راحت ملتی تھی کہ میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں جب میں وہ لاہور آ گیا واپس وہاں سے تو دادا زونوں میں بتائے کہ کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ کوئے وہاں پہ چھت پہ وہ آتے رہے اور اپنے معاملات جو سے وہ دیکھتے رہے تو اللہ کی مخلوق کو اس حوالے سے دیکھنا کہ یہ خالق نے بنائی بھی مخلوق ہے اور یہ صفت جو ہے کھانا کھلانے کی صفت جو ہے یہ آپ کو عطا ہوئی ہے اور آپ ان کو کھلا رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلائیں اچھی نیت سے کھلائیں اللہ کے حوالے سے کھلائیں کوئی غریب مسکین ان کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں سرکار بھائی صاحب تو کئی دفعہ جو تھے نا وہ سائل کو لے جائے کرتے تھے ساتھ چل بھی روٹی کھائیے کٹھے بھائے گے روٹی کھا لیے ہوتل تو کھا لیتے تھے ہم بھی کھا لیتے تھے اچھی بات ہے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ گیا تو پی سی گئے ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پہ جب کھانا ہم نے کھا لیا تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو سپلی اب وہ اس لوگ میں کھاتے رہے ہیں کہ کھانا کی پلیٹ ختم ہوگی تو لے گئے تھوڑی سپلی پا دینا یوں کیا ہوتا ہے تھوڑا سو سالہ نور ڈال دیتا تھا آپ اس کے ساتھ بھی روٹی روٹی لگا کے کھا لے ترے تو آپ نے کہا سپلی مگوائی جائے تو ابھی تک پی سی میں تو کسی نے سپلی مگوائی نہیں تھی امہیر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے کہا کہ اچھا اسے کہو کہ یہ لیڈش کھتب ہوگی اس کی سپلی لے کے ہے وہ بیٹر آیا تو اس کو جناب کہہ دیا کہ یہ سپلی لے کے ہے اب وہ حکم تھا کہہ دیا دل تو اندر سے ڈر رہا تھا کہ اتنے بڑے ہوتل میں لیکن نا وہ نکال دیا اپنے دل سے کہ بڑا ہوتل کیا ہوتا ہے اور کیا چھوٹا ہوتل ہوتا ہے بندے ہی ہوتے ہیں درمیان میں سمجھنے والی بات ہی ہے ساری کی ساری وہ لے کے آیا سپلی سپلی کا ہی ہے اپنے جناب وہاں پہ پی سی میں تو یہ بڑے بڑے احتمام لاکھوں کا حجوم ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن کسی غریب کو مہمان بنا کے کھانا کھلانے کے اندر جو عزت افضائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کا جھوڑ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو مہمان نواز بنائے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے والا بنائے اس کی چرن پرن مخلوق سب کو کھانا کھلائیں رمضان شریف کا بھی پیغام ہے کہ سخاوت کریں رزق میں سخاوت کریں راشن دیتے ہیں لوگ راشن دیں لوگوں کو ان کے پیٹ بھریں اور یہ بھرتے رہا کریں سارا سال بھرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے اس ارض پاک پر اپنا اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ